سیاسی رہنما مجلس اتحاد المسلمین کے آج کے مہمان جناب بیرشتر عصد الدین عویسی صاحب کے وجہ سے آج کا یہ پروگرام مناقض ہوا مرزا کرم بیک صاحب جن کے ایک فون کے ذریعے سے میری حاضری اور میں سند کبیر نگر کے دھرسی سے چل کر کے آیا ہوں آپ کے بیچ اور سلطان پور کے زندہ دل قوم آپ کو سلام ارز کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس شیر کے ساتھ میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ بھیڑ کے ماحول میں رہ کر بھی تنہا کون ہے بھیڑ کے ماحول میں رہ کر بھی تنہا کون ہے یہ تو جھوٹے بھی بتا دیں گے کی سچا کون ہے یہ تو جھوٹے بھی بتا دیں گے کی سچا کون ہے اور بھیڑیوں کے جھنڈ میں تم شیر کو آنے تو دو بھیڑیوں کے جھنڈ میں تم شیر کو آنے تو دو فیصلہ ہو جائے گا جنگل کا راجہ کون ہے فیصلہ ہو جائے گا جنگل کا راجہ کون ہے جس طرح سے پرہ ہندوستان کے اندر سیاسی سرگرمیاں ہیں اور جو سرکار آج سے ساتھ آٹھ سالوں کے اندر جو مسلم کے نام پر ہندو اور مسلم کے نام پر جو ہمیں باتنے کی کوشش کی ہے ان سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے جو سیاسی چولے پہن کر ہمارے بیچ نفرت بونے کا کام کر رہے ہیں زوہزار بائیس کا آنے والا چناؤ آپ کے بیچ میں ایسے چہرے آئیں گے جو سیاسی چولے پہن کر ہمارے بیچ میں آئیں گے اوٹ کی بات کریں گے لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے سلطان پور کے اچھے لوگوں ماں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہمیں سماج میں رہ کر کے ہمیں چہروں کو پہچاننا ہے کہ کون سا چہرہ ہمارے لیے کیسا ہے جب تک آپ زندہ بن کر نہیں جییں گے تب تک آپ کو اسی طرح سے ستایا جائے گا اسی طرح سے تمام مشکلوں کا سامنا کیا جائے گا میں ایک بات کہوں آپ سے کسی شاہر نے کہا تھا کہ چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے خود اپنے آپ کو دنیا میں تنہا کر لیا جائے بہت پرباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے چلو لفظ محبت لکھ کے سزدہ کر لیا جائے میرے دوستو ہندوستان کا جو ماحول انہوں نے جو کھیتی ایک نفرت کی تیار کی ہے اسے ہمیں کاٹنے کی ضرورت ہے کنارسی کا متہ ہوا آپ لوگ سامنے ایک بہت بڑا مسلم طبقہ جو سڑکوں پر اتر آیا تھا جب سنسد بھون میں ایک بل پاس کیا گیا تھا ینارسی کے نام پر آپ نے اپنے نظروں کے سامنے دیکھا بھائی حضرات میں ایک چھوٹا سا شاعر ہوں سندقبیر نگر کے دھرتی سے چل کر کے میں آپ کے پیچ میں آیا ہوں یوٹیوب کے ذریعے سے آپ نے بہت ساری نظمیں اور بہت سارے مشاعروں کو سنا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ ایک پتلہ دو تین شیر پڑھ کر کے پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور سب کو ہمیں سننا ہے اصل ہمارا جو سننے کا مقصد ہے وہ ہمارے مجلس سیدن مسلمین کے بیریشتر اسددی نوائسی صاحب کو سننا ہے تو میں چار مصرے سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملحظہ فرمائے کہ قوم کو اب متحد ہو کر دکھانا چاہیے کہ قوم کو اب متحد ہو کر دکھانا چاہیے کہ قوم کو اب متحد ہو کر دکھانا چاہیے ارے رہزنوں سے ملک کا گلشن بچانا چاہیے ارے رہزنوں سے ملک کا گلشن بچانا چاہیے اوہ ہندو ہوں مسلمین ہویا کہ ہندو ہوں مسلمین ہو سکھے ہوں سب کا مالک ایک ہے کہ ہندو ہوں مسلمین ہو سکھے ہوں سب کا مالک ایک ہے ہے ایک دو جے کا نحم کو دل دکھانا چاہیے ایک دو جے کا نحم کو دل دکھانا چاہیے جن کا رب ہے کہ ان کو ایک ہو نا چاہیے اور ایک اس نظم کا حادر کرتا ہوں ملہ دا فرمائے جن کا کہ قوم کو آپ موتہد ہو کر دکھانا چاہیے اوہ جھوٹ مکاری تغا غیبت کبھی نہ ہے گناہ اور ان سے اے اسلام ہم کو باز آ نہ چاہیے اگر ترقی چاہتے ہو یوبی میں اے دوستو اگر آپ بھی میرے دلوں کی ترجمانیں کریں گے تو آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریے گا میں نے جو کہنے کی کوشش کی ہے اس کو سن کر کے آپ بتائیں کہ گر طرف نی چاہتے ہو یوبی میں اے دوستو یہ گہتر نہیں چاہتے ہو یوبی میں اے دوستو تو ہمیں ہر حال ورسی کو جتانا چاہیے تو ہمیں ہر حال ورسی کو جتانا چاہیے قوم کو اب موت ہی دے ہو کر دکھانا چاہیے اور یہ ایک ایک شیل میں پر کر کے پھر اپنی جگہیں لیتا ہوں یہ تمام سرکاروں کے نام یہ شیر ہے جو انسانیت کی حفاظت کرنے میں ناکام ہیں ان کے حوالے سے میں یہ چار مصرے پڑھتا ہوں پھر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ ہماری بے بسی دیکھو کہ ہماری بے بسی دیکھو انہیں ہم درد کہتے ہیں ہماری بے بسی دیکھو انہیں ہم درد کہتے ہیں جو اردو بولنے والوں کو دہشت کرتے ہیں جو اردو بولنے والوں کو دہشت کرتے ہیں اگر دنگائیوں پہ اگر دنگائیوں پہ تیرا بس نہیں چلتا اگر دنگائیوں پہ تیرا کوئی بس نہیں چلتا تو سن لے اے حکومت ہم تجھے نامرد کہتے ہیں تو سن لے اے حکومت ہم تجھے نامرد کہتے ہیں اور زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو بھوکے بھرائی کرنے لگے اور ہمارے قد کے برابر نہ آسکے جو لوگ ہمارے قد کے برابر نہ آسکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے اومی اجہدی کی بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوگی لیکن یہ چھوٹا شسائر ایک چھوٹا مسورہ طریقہ بتا کر کے آپ کو جا رہا ہوں اپنی جگہ لیتا ہو اور یہ کہنا چاہتا ہو کہ اگر آپ اشفاق اللہ کھان ہیں تو آپ اپنے پڑوس میں تلاش کیجئے کہ رام پرساد بسمل بھو کوئی ہے یہ آپ کا کام ہے لیکن اگر آپ رام پرساد بسمل ہیں تو آپ کو یہ تلاش کرنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں بھی کوئی اشفاق اللہ کھان ہے اس طرح کے ذہنیت جو ہمیں پیدا کرنا ہوگا ہے دوستان کے اندر تب ہی جا کر کے ایک شاعر سے ادھے پرطاب سکنے کہا تھا کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے اور نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نوستان سب کا ہے اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساگر بنانے میں مگر حسان سب کا ہے مہا ساگر بنانے میں مگر حسان سب کا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مہا ساگر بنانے میں